کوئی نہیں جانتا کہ اس ویڈیو میں دیکھنے والے کتنے سٹوڈنٹس ٹوپر ہونے والے ہیں اور کتنے سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں بتائی گئے چیزوں کا استعمال کر کے اپنے اگزامس میں سروس رشت پردرشن کرنے والے ہیں لیکن میں اس بات کو بالکل اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ اس ویڈیو میں بتائی گئے چیزوں کا استعمال جن بھی سٹوڈنٹس نے صرف ایک مہینے کے لیے کر لیا وہ اپنے اگزامس میں ٹوپر بن سکتا ہے وہ اپنے اگزامس میں سروس رشت پردرشن کر سکتا ہے کیونکہ کسی نے بہت اچھی لائن کہی ہے کہ آپ مجھے اپنے کنی پانچ دوستوں کو بتائیے ان کے ویوہار کو میں دیکھ کے آپ کے بھوش سکو نردھارت کر دوں گا ٹھیک ایسا ہی میں اس ویڈیو میں کہنے والا ہوں کہ میں نہیں جانتا کہ آپ میں سے کتنے سارے سٹوڈنٹس ٹوپر ہونے والے ہیں لیکن یہ ضرور جانتا ہوں کہ اس ویڈیو میں بتائی گئے چیزوں کا استعمال صرف تیس دن کے لیے اگر آپ نے کر لیا تو آپ ایک ٹوپر بن سکتے ہیں آپ ایک ایسا سٹوڈنٹس بن سکتے ہیں جو اپنے اگزامس میں کچھ بھی کر سکتا ہے اس ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے اس ویڈیو کا ٹاپک آپ کو سمجھا دیتے ہیں آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ٹوپرس جیسا کیسے پڑھے ٹوپرس ایسا کس طریقے سے پڑھتے ہیں کہ وہ اپنے اگزامس میں ہر بار ٹاپ کر جاتے ہیں ہر بار سب سے اوپر پوزیشن لاتے ہیں بے دیکھے صاحب سب سے پہلے تو آپ کو یہی سمجھنا ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ اپنے اگزامس میں ٹوپر بننے والا ہے اگر آپ نے کسی ٹوپرس ٹوڈنٹس کا انٹرویو دھیان سے سنا ہوگا تو ہر ٹوپرس ٹوڈنٹس کے انٹرویو میں ایک بات کومن ہوتی ہے کہ میں کیسے ٹوپ کر گیا مجھے خود ہی نہیں پتا مجھے یہی نہیں پتا تھا کہ میں اتنا اچھا نمبر لاؤں گا میں نے محنت تو کیا تھا بچ اتنا ٹوپ کر جاؤں گا یہ مجھے نہیں پتا کسی کو نہیں پتا ہوتا ہے اگر آپ ابھی ہاں آپ کی بات کر رہا ہوں جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ سکتا ہے کہ آپ بھی اپنے اگزامس میں ٹوپر بن جائے بس ایک نیمتتہ ایک اچھی رڑنی تھی اور بہترین پردرشن کے ساتھ اگر آپ آگے چلیں گے ہمارے اس ویڈیو میں بتائیں گے چیزوں کا استعمال کریں گے تو آپ بھی ایک ٹوپر ہو سکتے ہیں اس ویڈیو میں بتانے سے پہلے سب سے پہلے تو ٹوپرز کی کوالٹیز اپنے اندر انکلوڈ کرنی چاہیے کیا ہے ٹوپرز کی کوالٹیز ٹوپرز ایک تو ڈیلی پڑتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے اور آپ کے اندر یہی ایک غلط چیز ہے کہ آپ جب موٹیویٹڈ رہیں گے جب آپ کو بہت زیادے انرجی ملے گی تب ہی آپ پڑھیں گے ورنہ من سے نہیں پڑھیں گے یہ اندر غلط عادت آپ کے اندر سے ابھی آپ کو نکالنی چاہیے اور ہمیسا ٹوپرز کی یہ پروپورٹیز اپنے اندر انکلوڈ کرنی چاہیے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہمیں ڈیلی پڑھنا ہے ڈیلی پڑھنا ہے ٹوپرز کی دوسری کوالٹیز جو آپ کو اپنے اندر انکلوڈ کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ڈیلی سبھی سبجکٹس کو پڑھنا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہندی میرا فیوریٹ ہے تو ہمیسا میں ہندی ہی پڑھتا جاؤں ایسا نہیں ہے مجھو ہر سبجکٹ آپ کو اچھے نمبر دے گا اس لیے سبھی سبجکٹ پر برابر اگر آپ کی تیاری رہے گی تو اوورال پرسنٹیز آپ کا کافی اچھا بنے گا تو ڈیلی سبھی سبجکٹس ضرور پڑھیں اور تیسری چیز جو کہ ہر ایک ٹوپرز کی دوسری کو آگے نکالتی ہے ایک سامانی سٹوڈنٹ سے وہ یہ ہے کہ ٹائم مینزمنٹ اپنا پوفیکٹ رکھنا ہر ایک ٹوپرز ٹوڈنٹس کا ٹائم پوری طریقے سے منجد رہتا ہے کہ صبح میں کیا کرنا ہے دوپہر میں کیا کرنا ہے سام کو کیا کرنا ہے آپ کی سکتی میں یہی ٹائم مینزمنٹ پوفیکٹ نہیں ہوتا جس سے آپ کا میکسیمم ٹائم برباد ہو جاتا ہے اور آپ اچھے طریقے سے دیاری نہیں کرتے تو آج سے آپ کو ٹائم مینزمنٹ بھی کڑک رکھنا ہے پرفیکٹ رکھنا ہے اب یہاں سے ہم جانتے ہیں کہ ٹوپرز جیسا کیسے پڑھیں ٹوپرز ایسا کیسے پڑھتے ہیں کہ وہ ہم سے ہمیشہ آگے کی طرف نکل جاتے ہیں بھائی دیکھیں صاحب کوئی سٹوڈنٹس جنمجات ٹوپر نہیں ہوتا لیکن ایک صحیح رڑنی تھی ایک اچھے دشا میں کیا گیا اس کا ہر ایک پریاس اس کو ٹوپر بنا دیتا ہے ٹوپرز کی کچھ ایسی عادتیں کچھ ایسے پڑھنے کے طریقے جو ہر ایک ٹوپرز ٹوڈنٹس میں کومن تھی وہ میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا ہے جس میں سب سے پہلی چیز کہ maximum time وہ long questions پہ زیادہ دھیان دیتے ہیں long questions کو اچھے طریقے سے تیار کرتے ہیں کئی ٹوپرز ٹوڈنٹس کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ اگر ہم long questions تیار کرتے ہیں تو ہمارے short questions mzqs type questions شٹکیوں میں solve ہو جاتے ہیں اس لیے اگر آپ بھی ان ٹوپرز کی یہ رنیت کو اپناتے ہیں تو آپ بھی آنے والے next exam کے ٹوپر ہو سکتے ہیں کیونکہ ذرا سوچ یہ کہ اگر کسی بھی chapter کے اگر 5 سے 6 long type کے questions آپ اچھے طریقے سے یاد کر لیتے ہیں تو اس پورے chapter کے ماندھم سے کیا کچھ چیزیں سپسٹ کرنے کی کوسس کی گئی ہیں اس پورے chapter کی summary آپ کی تیار ہو جاتی ہے اس لیے maximum time آپ long questions پہ زیادہ focus کریے ایسا نہیں ہے کہ آپ sort پڑھنا ہی نہیں ہے اس کو ایک بار دیکھ لیچے لیکن زیادہ focus maximum time long questions پہ ہونا چاہیے دوسری چیز جو کہ ہر ایک ٹوپرز student پڑھتے سمیں فالو کرتے ہیں کہ ہمیشہ لکھ کے پڑھتے ہیں یہ عادتیں ٹوپرز student کو ہمیشہ ہر exam میں top کراتی ہیں یہ کونسی عادت ہے سر اس سے کیا فائدہ ہوگا اس سے بہت فائدہ ہے اس سے 3 طریقے کی important فائدہ آپ کو ملے گا سب سے پہلا کہ آپ کی لکھنے کی speed تیج ہوگی جو کسی بھی exam کے درشتی کور سے بہت اچھی چیز ہے اگر آپ کی لکھنے کی speed اچھی ہے اس کا مطلب exam paper آپ اچھے طریقے سے solve کر پائیں گے time سے پہلے solve کر پائیں گے دوسری چیز آپ کی handwriting perfect ہوگی جتنی بار آپ لکھیں گے اتنی بار آپ کی اچھی handwriting بنے گی اور تیسری چیز جس چیز کو آپ لکھ دیتے ہیں وہ چیز آپ کو ہمیشہ کے لیے یاد ہو جاتا ہے اس کا مطلب learning capacity بھی آپ کی بڑھے گی اس لیے ہمیشہ top students کی طرح لکھ کے پڑھنا شروع کر دیں اور تیسری چیز discipline سے پڑھتے رہیں اب دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ آج آپ نے پڑھ لیا کل نہیں پڑھیں گے پرسو پڑھا پھر چوتھا روز نہیں پڑھیں گے جنہیز آپ چاہے کچھ بھی ہو جائے کم ہی پڑھیں لیکن daily maintain کریں اپنی پڑھائی کو daily اگر آپ کرتے ہیں پڑھائی کو چاہے کچھ بھی ہو جائے